اسلام علیکم میں شاید حسین ہوں سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں آج وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو ناہل قرار دینے کے حوالے سے حلیم عدل شیخ جو کہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی ہے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دیر کی تھی چیف جس سے سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے وہاں بلو صاحب حلیم عدل شیخ صاحب کے وکیل بھی ہیں آج انہوں نے طویل ترین دلائل دیئے ہیں اور وہ دلائل دیئے ہیں جو آج تک جو وہ چھپے ہوئے ہیں سندھ حکومت کے جو اور خاص طور پر وزیر علیہ سندھ کی جو ایک غلط بیانی تھی یا جال سازی کہہ سکتے ہیں وہ عدالت کے سامنے انہوں نے دساویزات کے ساتھ رکھی ہیں سر ایسی کیا چیزیں ہیں جو مراد علی شاہ صاحب نے قوم کے سامنے چھپے ہوئی ہیں اور دبنگ وزیر علیہ کے طور پر سامنے آتے ہیں دیکھیں شاید بھائی یہ دوہزار آٹھ میں ایم پی اے بنے تھے تو محمود نکوی صاحب نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ میں اس پیٹیشن میں یہ کہا تھا کہ اگر جس کی ڈیول نیشنلٹی ہے وہ سکسٹی ٹو ون میں آتے ہیں اس کے زمرے میں کہ ڈیول نیشنلٹی والا وہ اسیمبلی کا میمبر نہیں ہو سکتا تو دوہزار بارہ میں وہ ججمنٹ آئی اس ججمنٹ کے تحت سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی کہ بھائی آپ ان سے ایفیڈیٹ لیں اور ایفیڈیٹ یہ دیں کہ ان کے پاس جس کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے وہ اپنا ایفیڈیٹ جمع کریں تو اسی ٹیم دوہزار بارہ میں مراد علی شاہ نے استیفہ دے دیا تھا استیفہ دیا اور استیفہ دینے کے بعد اسی نے ایفیڈیٹ نہیں فائل کیا پھر بائی ایلیکشن ہوا جنوری ٹو تھوہزن تھرٹین میں جب جنوری ٹو تھوہزن تھرٹین میں الیکشن ہوا تو اسی نے بائی ایلیکشن میں ایک ایفیڈیٹ دیا ایفیڈیٹ یہ دیا کہ میرے پاس کوئی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے میں پاکستانی ہوں صرف وہ سارا فیٹس کو سپریس کر کے یہ پھر بائی ایلیکشن میں میمبر ہو گئے وہ اسیمبلی ڈیزال ہو گئی دوہزار تیرہ کے پھر ایلیکشن ہوئے جنرل ایلیکشن جنرل ایلیکشن میں اس کے فارم جو ہے وہ ہو گیا کہ یہ ڈسکوالیفائی ڈکلیئر ہو گئے تو یہ پھر دوہزار ایٹھارہ میں برا تو دوہزار ایٹھارہ میں اس کو سپریم کوٹ تک الہو تو ہوا لیکن یہ جو فیٹس تھے وہ سپریم کوٹ کے سامنے نہیں لائے گئے تھے اس وجہ سے وہ سپریم کوٹ میں بندہ نہیں جائے سکتا کیونکہ یہ فریش ایش ہوا ہے اس کو کبھی بھی سپریم کوٹ کے سامنے نہیں لائے گیا یا سکتے ہیں نہیں گیا تو اس کی کانسٹوٹوشن آرٹیکل ون نائنٹی نائن میں یہ پروویجن ہے کہ کو ورانٹوں میں کوئی بھی بندہ کبھی بھی آ سکتا ہے کیونکہ اس میں لیچس نہیں ہے آج تک وہ ایم پی ہے اور چیف منسٹر ہیں تو یہ کانسٹوٹوشنل جوروڈکشن بن رہی تھی اس پر آج سارا بحث ہوا ہے اور عدالت نے اس کو یہ رکھا ہے فار آرڈر کے لیے وہ کیا آرڈر کرتے ہیں لیکن ایک بندہ سکسٹی ٹو ون ایف میں آتا ہے کیونکہ اسی نے جھوٹ بھی بولا ہے اور سیونٹی ٹو جو روپا کا پیپل ایکٹ میں اسی میں آتا ہے اور یہ اسی نے فارجری بھی کی ہے جھوٹ بھی بولا ہے اسی زمرے میں آتا ہے کوئی بھی پندہ جو پروینس آف سندھ سے تعلق رکھتا ہے یا پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اس کے خلاف پیٹیشن کبھی بھی فائل کر سکتا ہے یہ آئی کورٹ بشاور کی بھی ججمنٹ ہے اور سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ ہے کو وارنٹوں کو انوک کر سکتے ہیں سندھ آئی کورٹ نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں تھا سپریم کورٹ جائیں سندھ آئی کورٹ کو اختیار نہیں اس معاملے کی سمات کر سکتے ہیں ہاں تو وہ سندھ آئی کورٹ اس کو سمجھ رہی تھی کہ شاید میں وہ ڈیکلریشن مانگ رہا ہوں تو میں نے کہا بھئی یہ سپریٹ ایشو ہے یہ ریس جو ڈکاٹا ایک ہمارے پاس لا ہوتا ہے کہ سیکشن الیون میں آتا ہے کہ یہ پہلے دونوں پارٹیاں تھی سیم کاز آفکشن تھا سیم پریئر تھا تو اسی پر ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ جب ہیلڈ کیا تو آپ ہم نہیں کر سکتے جن میں نے ان کو سمجھایا یہ کوشش کی سمجھانے کی کہ وہ دوسرا ایشو تھا وہ دوسری پارٹی تھی اس کو جو چیلنج کیا گیا تھا وہ دوسرا ایشو تھا اب یہ جو ہے یہ دوسرا ایشو ہے اس ایشو کے اوپر کبھی بھی کوئی آ سکتا ہے اس کو کبھی کوٹ نے ڈیلیبریٹ نہیں کیا نہ ڈسکشن کیا ہے دلائل سننے کے بعد فیصلہ تو محفوظ کر لیا لیکن کیا لگ رہے آپ کو کیا میں سمجھتا ہوں اکارڈنگ ٹو لا ہی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تالہ یہ عدالت سنیں گی اور جو کیس سننے کے بعد جو بھی ورڈک دیں گی فینل انشاءاللہ تالہ اکارڈنگ ٹو لا ہوگا اگر کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم کسی کے اگے ہیں سو فار کی بات نہیں ہے ہمارے پاس فورم آویلیبل ہے وی ویل گو ٹو سپریم کورٹ تینکیو 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 یہ آہ وحب بلوچ سے آہ جو کہ حلیم عدل شیخ صاحب کے وکیل تھے آہ ان سے بات چیت کے دوران جگہ میں نے اس لیے تبدیل کی کہ ہائی کورٹ کا جو عملہ ہے ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ کا جو سیکیورٹی پر معمور عملہ ہے آہ جس جگہ پر ہم ویڈیو یعنی ہائی کورٹ کے گارڈن میں جو ہے ریکارڈ کر رہے تھے تو انہوں نے آہ وہ منع کر دیا کہ آپ یہاں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے یہاں سے چلے جائے اور ایک مخصوص جگہ ہے میڈیا کے لیے وہاں پر جو ہے کھڑے ہو کر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتے اگر آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو آپ کو خصوصی پرمیشن لینی پڑے گی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو روکا ہے جس نے انہوں نے بھی کوئی آپ کو خصوصی طور پر لکھ کے دیا ہوگا اجازت نامہ دیا ہوگا کہ یہاں میڈیا ریکارڈ کر سکتا ہے چیزیں یہاں کھڑے ہو سکتا ہے یہاں نہیں کر سکتا تو انہوں نے بارال نہیں یہ بتائی چیز اور پولیس کو کہا کہ کسی کو بھی جو ہے وہ یہاں پر نہ آنے دیا جائے یعنی کہ دوسری جگہوں پر کیمرے کے ساتھ ریکارڈنگ نہ کرنے دی جائے وہاں سے مجھے ہٹا دیا گیا اس لیے میں دوسری جگہ پر آکے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں حلیم عدل شیخ صاحب کے جو وکیل تھے جو کہ مراد علی شاہ صاحب کے خلاف انہوں کا کیس تھا تقریبا پندہ سے بیس منٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ دیر تک انہوں نے دلائل دیئے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسے سمیت دیگر جو جج تھے یوسف صاحب ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کی کیونکہ پہلے میں بار بار بتا چکا ہوں کہ چیف جسے سندھ ہائی کورٹ احمد علیہ احمد شیخ صاحب کی عدالت میں میڈیا کے کسی نمائندے کو اندر جانے کی اجازت نہیں یہ تقریبا دو سال سے زائد عرصے تک سے ایسا ہو چکا ہے کہ ان کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ان کے کمرہ عدالت میں آپ نہیں جا سکتے کیونکہ اس سے پہلے ہم بات اس لیے نہیں کرتے تھے کہ جو مفاد عامہ کے کیسز ہیں وہ جسے محمد علی مدل صاحب کی عدالت میں چلتے تھے تو اس لیے ہمیں وہاں جانے کی ضرورتی محسوس نہیں ہوتی تھی وہ جس طرح ان کی کارکردگی پھر آپ نے دیکھی وہاں جب جیوڈیشل کمیشن کے سامنے آئی کہ کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ پرمنٹ جیج کے طور پر نہیں لے جایا گیا تھا اور اس کے بعد پھر جو باتیں ہوئی وہ ساری ریکارڈ پر مجود ہیں اس کے بعد پھر آج بھی یہ کیس جس طرح حالی مدل شیخ صاحب کا جانے ہم نے کوشش کی اور کمرہ عدالت کے باہر ایک عرصے تک کافی دیر تک مجود رہے کہ دیگر بھی چونکہ مفاد ہے اگمہ کے کیسے سے ہمیں بار بار وہاں جانا پڑتا ہے وہاں ہمیں جو سننا پڑتا ہے چونکہ کیس ایسے ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں یا حکومتوں کے لیے ہوتے ہیں یا ایسے کیسے جو عوام کے سامنے آنا ضروری ہوتے ہیں ان کی ریپورٹنگ ضروری ہوتی ہے کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ منظر عام پر نہیں آ سکتی ہیں نا اخبارات میں چیزیں ریپورٹ ہوتی ہیں نا ٹی وی پر ریپورٹ ہوتی ہیں چیف جسٹس کے کمرے میں اس طرح کی ایک اجارہ داری ہے مادرت کے ساتھ ہم نے بارہا کوشش کی ریجسٹر آفیس میں بھی بار بار گئے درخواست دینے کی بھی بات کی تو ہمیں کہا گیا کہ درخواست دیں گے تو اور مسائل پیدا ہوں گے اور بھی بے شمار مسائل ہوتے ہیں جس طرح میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کی اسی طرح کمرہ عدالت میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے پہلے کئی ججز سے جو نہیں جانے دیتے تھے اس کے بعد پھر بعد میں کچھ ججز نے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دی اور اس طرح مسائل کا مسلسل سامنا کرنا پڑا ہے اب چونکہ جو چیزیں سامنے آئی اس میں درخواست جو ہے حلیم عدل شیخ صاحب کی قابل سامات ہے یا نہیں ہے اس متعلق جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اس سے پہلے سے نہ مراد علی شاہ صاحب کو نوٹس جاری ہوئے اور نہ ہی سندھ حکومت کے دیگر جو محکمہ ہیں چیپ سیکرٹی اور دیگر اور نہ ہی الیکشن کمیشن کو حریم عدل شیخ کی درخواست میں تمام جو لوگ ہیں یعنی کہ ادارے ہیں الیکشن کمیشن اور دیگر ان کو فریق بنایا گیا ہے لیکن عدالت نے درخواست پہ ان کو نوٹس نہیں کی اور خود سنا ہے اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ عدالت یہ درخواست قابل سامات کے لیے منظور کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اب یہ ہائی کورٹ میں یہ معاملات ہیں اگر ملک کے کسی اور صوبے میں یا سپریم کورٹ میں اس طرح میڈیا کے نمیندو کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہ ہوتی تو کس طرح واویلہ ہوتا کس طرح شور مچائے جاتا ہے کس طرح سیاسی جماعتیں کس طرح جو چیمپئن ہیں ازادی صحافت کے وہ شور سرابہ کرتے وی لوگ بناتے وہ جو ہے مسلسل آواز لگاتے شور مچاتے کہ ان کو جو ہے وہ ریپورٹنگ سے روکا جا رہا ہے ان کی جو ایک ازادی صحافت ہے اس پہ قدغن لگائی جا رہی ہے حالانکہ کبھی بھی یہ ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کسی بھی کمرہ عدالت میں جو ہے وہ روکا جائے اگر ان کیمرہ ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں جو بھی حدود قیود مقرر کی آتی ہے وہ ضرور کی جائے لیکن اس طرح اوپن کورٹ میں اگر کسی صحافی کو اندر نہیں جانے دیں گے تو پھر یہ آزادی صحافت پر قدغن نہیں ہے اس پر میں مسلسل ٹوئٹ بھی کر رہا ہوں وی لوگ بھی بنا رہا ہوں لیکن کوئی بھی اس معاملے میں نہ تو کوئی ساتھ دے رہا ہے نہ ہی کوئی جو ہے اس معاملے میں کوئی معاونت کر رہا ہے میں نے گزستہ دنوں سلاودین احمد صاحب جو کہ سینئر قانوندان ہے ججز کی سپریم کورٹ میں الیویشن کے معاملے پر انہوں نے کافی اچھی سیاست بھی کی انہوں نے اچھی نمائندگی کی اچھی لیڈری کی اچھے وکیل ہیں اچھے قانوندان ہیں اچھے ایک محاذب انداز سے جو ہے وہ قانون پر بحث کرتے ہیں لائل دیتے ہیں ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں اندر اجازت نہیں ہے کمرہ عدالت میں کافی کیسز ہیں جو ریپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں سن سے وہ ریپورٹ نہیں ہو پاتے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے تو حیرانگی کا اظہار کیا کہ کیا واقعی آپ لوگوں کو اجازت نہیں اندر جانے کی کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا جاتا چیف جسز کے کمرہ عدالت میں تو انہوں نے کہا پہلے آپ اپلیکیشن دیں مجھے اور اس کے بعد پھر اپنے کمرے لیٹر پہ چیف جسز کو معاملہ بھیجیں گے اور ان سے رائے جانے کی کوشش کریں گے کہ صاحب جنگو اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی یہاں ہائی کورٹ میں جو صاحب کا چیف جسز رہے انہوں نے ہمیں کمرہ دیا تھا جس میں تمام صحافی یہاں پر بیٹھتے ہیں اگر جب جو سندھائی کورٹ میں کیسز نہیں ہوتے یا بیچ میں ہمیں ضرورت پرتی بیٹھنے کی آرام کرنے کی تو اس وقت ہمیں کمرہ دیا ہوا ہے سکون پر سکون محول ہے پارکنگ کی بھی بڑی مشکل تھے اجازت دی گئی ہے لیکن جو معاملہ سامنے ہے ہائی کورٹ میں چیف جسز کے کمرے میں جانے کا وہ بڑا انتہائی اور سنگین ہے اہم ہے اب میں یہی تمام جو ازادی یہ صحافت کی چیمپئین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں ہمیں سپورٹ کریں اور ہمیں جو ریپورٹنگ کا جو ایک ایک طریقہ کار ہوتا ہے عدالتوں کے اندر جانے کی اجازت دینے کا وہ اجازت دی جائے تاکہ ہم جو مفاد عام کے کیسز ہیں ان کو ایک ازادانہ طور پر عمام تک پہنچا سکیں